کچھ ہم نے ای ٹیک ایک چونڈ کے لگا لی کچھ ہم نے جھگی بنانی وہ بھی اٹھا دو گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے کھالی کریں گے تو ہمیں جو یہ جمنا ہے سارے کو باند باند کے ڈال دو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم بھارت کے تھے بھارت میں رہیں گے ہم تو انگوٹھا چھاپ ہو گئے ہمارے بچوں کو انگوٹھا چھاپ نہیں بلائیں گے نہ مرنے کے لیے ہے نہ کسی کو مارنے کے لیے ہے ہم اپنے بچوں کا فیچر بنانے کے لیے ہے بس سلکار سے بول رہے ہیں یہ ایک سند متر پھائیے ہمارے کو یہاں ہی پہ رہنے دے ہمارے بچے پڑھائی کر رہے ہیں یہی بہت ہی سے ہماری پراتھنا ہے ہماری سن لے پریاد آج ہمارا ایکزام ہے اور ہماری دس سال کی میند پر بات جائے گی اگر ہم نے آج ایکزام نہیں دیا تھا نمسکار میں ہوں آچل مطل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تیز ترار میں سلک موجود ہوں دلی کے مجرور کی ٹیرہ علاقے میں جہاں پر پاکستان سے آئے تمام ہندو شرنارتی بسے ہوئے ہیں آج ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ دکھ کی خبر سامنے آ رہی ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ کل یہاں پر ان کی جھگیوں پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا جس کو لے کر ان لوگوں نے کئی مانگیں اٹھائی ہیں یہاں پر یہ لوگ سب دھرنے میں بیٹے ہیں اب کیا کچھ یہاں کے لوگوں کا کہہ رہا ہے ایک بار یہی کہ لوگوں سے جڑیں گے اور آپ تک ان کی بات پہنچائیں گے جی آپ کا نام میرا جی یہاں پر خبر سامنے آ رہی ہے کہ کل یہاں پر بلڈوزر چلا جائے گا جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے ہماری بھارت کے لوگوں سے یہ بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے بھائی ہمیں یہاں سے نہیں ہٹایا جائے ہماری وہاں سے تب بیستی ہو گیا گی لیکن ہمارے بھارت دیس میں ہمارے بھائی بین یہ بھی ہماری بیستی کریں گے تو ہمارا سرم سے ناک جھک جائے گا ہم کہتے ہیں ہمارا دس بارہ سال سے ہم نے جو وہاں تو چھوڑ دیا یہاں کے تھوڑا بہت بنوایا کچھ ہم نے این ٹیک ایک چونڈ کے لگا لی کچھ ہم نے جھگی بنا لی وہ بھی اٹھا دو گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے کتنے سمیہ سے آپ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں دس بارہ سالوں میں پہلی بار آپ کے پاس نوٹس آیا نہیں بیسے آتے تھے ایسا کبھی نہیں آیا ایسا پہلی بار کب آیا تھا نوٹس کل سے کل آیا ہے اور آپ کو صرف ایک دن کا ٹائم دیا گیا ہے کھالی کرنے کے لیے بھی ہم نہیں کھالی کریں گے کھالی کریں گے تو ہمیں جی جمنا ہے سارے کو باندھ باندھ کے ڈال دو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم جائیں گے کہاں ایک دنیا چھوڑی دوسری دنیا میں آگے ابھی تو ہمارا اوپر جانے کا سمیہ ہوگیا بس کوئی دنیا بچی علاج چلے جائیں گے صحیح ہے ہماری یہی پراتھنا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہم یہاں کے تھے یہاں ہی رہیں گے ہم بھارتھ کے تھے بھارتھ میں رہیں گے جب بٹوارہ ہوا تھا تو ہمارے بڑے بودھلک ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے تھے جب ہم کو وہاں پیدا کیا ہم کو باتیں سنائی تب ہم کو بڑا درد ہوا ہم نے بولا یہاں پاکستان میں نہیں رہیں گے ہم تو انگوٹھا چھاپ ہو گئے ہمارے بچوں کو انگوٹھا چھاپ نہیں بنائیں گے ہمارے بچوں کو آگے بڑھائیں گے تب ہم یہاں آئے اب اس پاکستان نے سرن میں نہیں رکھے تو بھارتھ کی سرن میں آئے دھرم بڑھانی کے لیے اب یہاں بھی سرن نہیں ملے گا تو جائیں گے تو کہاں جائیں گے موڈی سرکار کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہیس ہے انہوں نے تو کہا تھا جہاں جگیاں ہوا مکان اب یہاں تو ہم کو بھگا رہے ہیں کہاں جائیں گے جائیں گے تو کہاں جائیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے یہی جگہ پہ ہم کو رہنا ہے یہی جگہ پہ ہم کو رہنا ہے یہ سے بولا تھا جمنا جی کا تکٹ ہو میرا سامرہ نکٹ جمنا ہمیں مل گی وہاں کا تکٹ مل گیا بھگوان کا درشن ہو جائے پھر مر جائیں گے کوئی بات نہیں لیکن آپ لوگ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں یہاں سے آپ لوگ نہیں جانے والے ہیں ہم نہیں جائیں گے جمنا جی کے تکٹ سے کون جائے گا ہم کو کانا مل گیا کانا ہم کو جمنا کے کنارے مل گیا ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے چاہے سرکار ہم کو مار دے ہم نہیں جائیں گے ہم دیش کے فیوچر کے لیے ہیں نہ مرنے کے لیے ہیں نہ کسی کو مارنے کے لیے ہیں ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہیں تاکہ بھارت ہمارا آگے بڑھے اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پہلے کیا ہوا تھا سب کو یہ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اٹھانے کی بار بار آ جاتی ہے ہمارے پاس نوٹس آ جاتا ہے یہ صحیح نہیں اس پہ بچوں کے فیوچر پہ آگے دکت ہو رہی ہے بچے پڑھنے نہیں جا رہے کل سے کوئی بھی نہیں سویا کل پر سو سے یہاں پر رہنے والی کچھ سکولی چھاترہ بھی مارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی جڑیں گے آپ کا نام نینا ردن تو آپ کو کیسے لگ رہے کہ آپ لوگوں کے پاس اب نوٹس آ چکا ہے کتنے سالوں سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں ہم دس سال سے رہ رہے ہیں یہاں پر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں کیونکہ ہماری سکول پاس میں اور ہماری پر اکسا چل رہی ہے آج اور ہم نے ہمیں جب سے پتا چلا کہ رات کو نوٹس آیا ہے تو تب سے ہم نے پڑھائی بھی نہیں کیا اٹینشن میں آج ہماری پر اکسا ہے تو ہم پر اکسا دینے جائیں گے سرکار سے ہماری یہی ونٹی ہے کہ سرکار ہمیں یہاں سے نہ رہوٹائے ہمارے گھر سے بے دھگل نہ کرے اور ہماری پڑھائی پر اس پہ آسر پہ پڑھ رہا ہے تاکہ ہماری پڑھائی چھوٹ جائے گی تو اس سال کا ہمارا پورا سال برباد ہو جائے گا تو ہماری پر اس کا پوری ختم نہیں ہو پائے گی ہمارے ماں باپنا پاکستان سے کس لئے لے کے آئے ہمیں پڑھانے کے لئے ماں باپ وہاں پہ نہیں پڑھ سکے ہمیں پڑھانے کے لئے لائے ہیں کیونکہ ہم پڑھ کے آگے کچھ بننا چاہتے بن کے کچھ ہمارے اپنا جیوان صدارنا چاہتے یہ ہی چاہتے ہیں یہاں سے نہ ہٹ آئے آپ کیا کہیں گے بس رہنا چاہتے ہیں بس یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں پاکستان سے آئے بچے ہم سب ماں باپ سب ہمارا پریوار یہاں پہ ہم بچوں کے لئے یہاں پہ آئے بچے صدارنا چاہتے ہیں دس سال سے رہے ہیں ہم ہمارے کو نوٹس آتے ہیں بار بار ہمارے کیوں اٹھانا چاہتے ہیں یہی وجہ چاہتے ہیں سرکار سے کس لئے اٹھانا چاہتے ہیں ہم تو ہندو ہیں ہندو کے پریوار میں آئے ہیں اپنا بھارت ہے بچے بچانے آئے ہیں ہمارے بچیوں کو وہاں پہ ڈر تھا ہماری ماں ماں نانی ہم تو انگوٹھا چھاپ ہیں ہمارے بچے تو صدار جائیں اسی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں کل جب فورس دے کر وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ آپ کے جھگیاں توڑنے تب آپ لوگوں کو کیا ایکشن ہوگا اس چیز پر بس سرکار سے بول رہے ہیں یہ ایکشن مت اٹھائیے ہمارے کو یہاں ہی پہ رہنے دے ہمارے بچے پڑھائی کر رہے ہیں ہم کہاں پہ جائیں گے یہی سرکار سے ہماری گوڑا سست ہے بس ہمارے کو اٹھائی مت ہم یہاں ہی پہ رہنا چاہتے ہیں ہمارے جھگیاں مت اٹھائیے ایک سال کی بچوں کی پڑھائی ہماری خراب ہو رہی ہے ابھی دو چار دن ہمارے بچوں کے پیپر چل رہے ہیں ہماری ہاتھ جوڑ کے ہمارے بچوں کے پیپر خراب ہو جائیں گے آج بچے پیپر دینے نہیں جا رہے ہیں ابھی سن لیا تو کیسے جائیں گے بچے آپ بتاؤ آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہے کل رات کو ہی آیا ہے کل رات کو ہی آیا ہے نوٹس اتنے کم سمیہ میں آپ لوگ بھی کہاں جائیں گے آپ لوگوں کے مند میں یہ بھی سوال اگر سرکار دوارہ کوئی دوسری جگہ آپ لوگوں کو دے دی جائے تو آپ مہاں پہ جانا چاہیں گے نہیں جائیں گے ہم کو اور جگہ مل جائے گی نہیں جائیں گے ہم کو جمنا کا کنارہ مل گیا ہماری بستی بس گئی یہ جلم بھومی ہم کو مل گئی ہم کہاں بھی نہیں جائیں گے یہی موڈی سے ہماری پراتھنا ہے ہماری سن لے فریاد موڈی جی ہماری آپ مجھے نوٹس آئے مجھے دکھا سکتے ہیں کہ کون سا نوٹس آئے تھا یہ نوٹس ان لوگوں کے پاس آیا ہے اور اس میں پوری جو ہے جانکاری لوگوں کو دے رکھی ہے یعنی کہ یہ نوٹس جو ہے اس پہ اگر ہم تاریخ پہ گوھر کریں گے تو چار مارچ کا یہ نوٹس ہے اور آج جو ہے صرف اور صرف چھ مارچ ہوئے یعنی کہ ان لوگوں کو سمیں بھی ایک طریقے سے کافی زیادہ کم اس میں ملا ہے جی بتائیے میں بتاتی ہوں دیکھ یہ لوٹس ہم کو ملا ہے نا ہم آجائے یہ لوٹس ہم کو ملا ہے نا ہمارے کے لیے جیسا پتہ نے کیا لیکے نکلے ہوئے ہیں تب ہی ہم یہ بھومی پہ آئے ہمارے بچے صدارنے کے لیے کیوں کہ ہمارے بچے آگے مڑھ جائیں ہماری تو جندگی تیل ہو گئی یہ ہم کو موڈھی کو یہ ہی کہتے ہیں یہ ہی چاہتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پر آئے تھے دس بارہ سال پہلے تب آپ کو یہاں پر بس آیا کس نے تھا کس کے بولنے پر آپ لوگ یہاں پر بس رہے تھے کیوں کہ بتایا جا رہے کہ یہ جو پوری لینڈ ہے یہ ڈی ڈی اے کی ہے ہم کو کسی نہیں کسی نے نہیں بتایا یہ پورا جنگل تھا یہاں پہ کوئی بندہ گزتا تھا تو ان کو ڈر لگتا تھا ساپ کیڑے وچھو مکوڑے مچھل جادہ تھے یہ بستی ہم نے بس آئی ہے جو بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے یہ موڈی جی کا کہنا ہے جہاں پہ جھگی وہاں پہ بست وہاں پہ مکاون یہ ہی ہم پراتھنے کرتے ہیں موڈی کو ہم کو بیٹھنے کی تھوڑی نہیں دیں ہمارا تھوڑا بہت جو ہم نے گجارت سے بنایا ہے اسی میں ہمیں جینے دو اور جینے کا حق دو آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں اپنے گزر بسر کے لئے ہم کور ریڑا پٹڑی سبجی بیٹھتے ہیں ہم یہی کام کرتے ہیں دو دو تین تین چپس لگے ہوئے ہیں وہ اتنی اتنی سی دکانوں میں اس میں سو ڈیڑ سو مل جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہوتا بھی نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے ریڑیوں پہ پٹڑی لگی پڑی ہے پٹڑی پہ ریڑی ٹھیلہ وہ ٹھیلے پہ مومائل کور ہے لڑکے بیجتے ہیں انہوں میں سو سو دو دو سو مل جاتا ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے پر ہم کو بیٹھنے کی جگہ دے دو بس ہاں سبجی کے ریڑے بھی لگاتے ہیں کوئی ہمارے اب اسے بچے پڑھائی ہوئے نہیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا دوسرا کام کوئی ہماری میل نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے تین سو چار سو بچے لیے آتے ہیں بس وہ ہی کافی ہمارے لیے بچوں کی پڑھائی کے لیے سرکاری اسکول میں ہم پڑھا رہے ہیں کوئی اتنے پیسے نہیں تو کوئی پیراوٹ میں ہم پڑھا لیں ہمارے کو سرکاری مل گئی ہو ہی بہتا ہے سرکار کو بول رہے ہیں ہمارے کو پڑھنے دیں بچے ہمارے سودھار ہمارے بچوں کی سکول ہے وہ نزدیک ہے پاسمی سکول ہے سرکاری اس میں ہمارے بچے اچھے سے پڑھائی کر کے اچھے سے گھر پہ آ جاتے ہیں اسی لیے ہمیں یہاں اچھا لگتا ہے ہمارے بچوں کی اور کہیں جائیں گے ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہو جائیں گے ہمارے بچے پڑھ آج آپ کا بھی ایکزام ہے آج ہمارا ایکزام ہے اور ہمارے دس سائل کی محنط برباد جائے گی اگر ہم نے آج ایکزام نہیں دیا تو ہم 11 کلاس میں اور پھر اگر اٹھا بھی دیا جائے گا تو ہمیں اور جگہ ایڈمیشن نہیں ملے گا کیونکہ 11 بار بھی تو ایک ہی سکول سے ہوتی ہے اسی لئے ہماری 10 سال کی محنت برباد ہو جائے آپ لوگ اس چیز پر دھیان دے رہے ہیں پھر اگزام دینے جائیں گے کیا کریں کوئی بول رہا ہے کبھی اٹھا دیا جائے اسی لئے اگر جانے دیا جائے گا تو ہم جائیں گے ورنہ پہ اگزام بھی نہیں دیں گے نہیں دیں گے کیا کریں گے چھوڑ دیں گے ہماری 10 سال کی محنت برباد جائے گی اگر نہیں اٹھائیں گے تو ہم پیپر دے سکتے ہیں ہماری 10 سال کی محنت برباد نہیں جائے گی اور ہمارا بھویشیہ بھی صدر جائے گا ہمارا بھویشیہ خراب نہ ہو اسی لئے ہم پاکستان چھوڑ کر آئے تھے تو آج یہاں سے جو ہے ان کے پاس نوٹس آیا ہے کہ کل ان کے جھوگیوں کو ہٹا دیا جائے گا اس پر آپ کیا کہیں گے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کا چیز ہے یہ کل جنتا کی سرکار ہے آج تم ہو کل کوئی اور بنے گا اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کوئی انڈین لوگ نہیں ہے جو تم کہہ سکتے ہو کہ تم اپنا جہاں گھر ہے تہاں جاؤ یہاں اس جگہ سے آیا ہے یہاں کہ یہاں سے گئے اسلامی نے کافر کا کر کے بھگا دیا گیا مار دی گئی دفن کر دیا یا جان بچا کے یہ لوگ آیا ہے جن کا روزی روٹی روزگار جمین سارا چھن لیا وہاں پر روزگار چھوڑ چھن لیا نہ نوکنی کر سکتا ہے نہ کوئی پر سکتا ہے اس پیریت جگہ سے یہ آیا ہے اس کا بکت بوڑ کا جمین اس کا ہے پہلے بکت بوڑ کھالی کر کے اس کے ہاں سپرد کرو کیونکہ یہاں سے جو اسلامی گیا تھا وہ وہاں لے لیا جبردستی سے چھن لیا تو اس کا جو بکت بوڑ کے اندر جمین ہے یا ان کا عدیقار ہے اس لیے سرکار سے انڈرود ہے کہ اس کے لیے پہلے بکت بوڑ کا جمین کھالی کر کے اس کو بسائیے اوبجہ کرنے کے لیے جگہ بھی دیجئے اور یا الپ سنکھیت کا نہیں ہے یا ہندو پیریت کا ہے اسلامی پیریت نہیں ہے اسلامی کے چھپندے سائے کہیں بھی وہ رہ سکتا ہے یہ کہاں جائے گا اس لیے یا بہت بڑا جلم ہوگا کہ اس کے اوپر بلڈوزر چلانا اور یہاں کے ہم لوگ یہ تائک کیا ہے کہ تم مار دو مرنے کے لیے کھڑا ہے کہ چلے جائیں گے جلا دے رہا لیکن ہٹیں گے نہیں کہ کہے کہ یہ ہمرا حق کہاں ہے یہاں حق کی لڑائی یہاں حق کی لڑائی ہے نہ کہ یہ گھر کی لڑائی ہے یہ تو ایک مدہ ہے یہ لڑائی ہوگی لڑائی پر مرے گا کرے گا سارے بال بچے سب کھڑے ہوں گے اور مرنے کے بعد آپ کی جو اکچہ سرکار کی جو اکچہ ہوگی وہ کرے اس کے لیے یہ تیار ہے یہ تو عدکار کی لڑائی ہے دیش تم نے باٹا نیتا نے باٹا ہے جنتا نے نہیں پیریت تو جنتا ہوا ہے پیریت جنتا ہوا ہے دیش باٹا ہے سرکار پرساسن نے نیتا ہوں نے اسزا کارتا ہے ساری جنتا کہ یہ کافیر ہے کافیر ہے نہ کافیر سبد میں بنایا نہ مجھے مطلب ہے نہ وہاں پڑھنے کی آجادی ہے وہاں نے روزگار کرنے کی آجادی ہے نہ وہاں کوئی روزگار نوکری کر سکتے ہیں وہاں کوئی کرنے نے پہوج میں لڑ سکتے ہیں وہاں کوئی عدکار ہی نہیں ہے اور اوپر سے مار پیٹ کرتا ہے اور اس کو سرک پہ بلنے میں عدکار یا ہندو کہ کر کے اگر بھیس بھوسا میں پاکستان میں بل جائے گا ساہت گھر لوٹ کے نہیں آگا کہیں اس کو گولی لگ جائے گی کیونکہ وہ پوچھتا ہے میرا مارنا دھرم ہے اس بیچ میں کیسے رہے گا یہ بتائیے اس لیے جو آیا ہے اس کو عدکار دیا جا ابھی بچوں کے آج بھی پیپر تھے کل بھی پیپر ہے آج بھی پیپر ہیں بچے پیپر دینے نہیں گے بچے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر توڑ لے ہیں ہماری بوشے خراب ہو رہی ہے جو ہم اممین لگا کر جو پڑھ لے دے کسی کا دکٹر کا خواب تھا کسی کا پولیس کا خواب تھا کسی کا وکیل کا خواب تھا یہ خواب بچے کے رہے ہیں ہمارے سارے وہ دھورے ہو رہے ہیں اور کل آج کا دن دیا گیا ہے بچے کہہ رہے ہیں جو پاکستان سے آئی ہوئی ہے جیسے کل تولنے آئیں گے ہم گاڑیوں کے سامنے سو جائیں گے موت کبول کر لیں گے یہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے ہماری پڑھا اچھی ہو رہی ہے اور اسکول سرکاری اسکول او نزدیک ہے اور ہماری روزکاری جو کور کا کام ہے جو ریڈیو پہ پٹڑی پہ وہ بھی ہماری یہاں پہ سوہتہ ہے پاہنی کی بھی سوہتہ ہے اور ہر بات کی یہاں پہ سوہتہ ہم یہاں سے نہیں آتیں گے ہماری مانگ یہی ہے مہدی سرکار سے عمیشہ سے جوگی ناس سے ہماری یہی پراتنہ ہے اور ہماری یہی اپیل ہے ہماری ضرور سنیں اور آج کا ٹیم دیا گیا ہے اور جل سے جل ہماری سنیں اور ہمارا مسئلہ حل کیا جائے دیکھیں یہاں پر رہنے والے تمام ستھانیہ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ جڑے جن لوگوں کی سیدھی سیدھی سرکار سے یہ مانگ ہے کہ انہیں یہاں سے نہ ہٹائے جائے حالانکہ یہاں پہ جو نوٹس ہے وہ ایک دن پہلے ہی آیا ہے جس کارن ان لوگوں کے پاس کافی کم سمیں بھی ہے یہاں سے جانے گا لیکن ایسے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں سے بلکل بھی جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یہاں پر دس سے بارہ سال پہلے آکے بسے تھے اور تب سے ان لوگوں کا گزر بسر سب یہی پر چلتا ہے جو سکول کے تمام بچے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے آج ان لوگوں کا ایکزام ہے لیکن اس کارن جو ہے وہ لوگ ایکزام دینے تک نہیں جا پارے جس کو لے کر لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نہ ہٹائے جائے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل یہاں پر جو ہے بلڈوزر چلنا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بلڈوزر دیڈیے دوارہ آتے ہیں وہ یہاں پر چلے گا کی نہیں لیکن لوگ جو ہے اپنی زد پر اڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے کیونکہ جو ان کے پاس نوٹس ہے وہ ایک دن پہلے آیا اور کبھی کافی زیادہ پریشان یہاں کے لوگ نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگوں کی اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ رائے ہیں ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں کیامرہ پوسر نریش کمار کے ساتھ میں آجل میتل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیٹ آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ دلنے سے جوڑی تمام خبروں کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں